مدھ پردیش میں چناب کا شنکھنا دھو چکا ہے چناب آیوگ نے تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا ہے سترہ نومبر کو متدان ہوگا اور تین دسمبر کو ریزلٹ آئیں گے کانگریس بھاچبات دونوں دلوں نے اپنی اپنی سوچی بھی جاری کر دی ہے اسی پر باد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں شہر یار خان جی موجود ہے کانگریس پروکتہ ہیں شہر یار خان جی کیا لگ رہا ہے کیا ماحول اس بار چناب کا کانگریس آئی گی خوشیالی لائی گی ہمارا یہ نعرہ ہے اور مدھ پردیش کے جو انیس سال سے رکاس کے کام رک گئے ہیں مدھ پردیش کی جنتہ میں جو تراہیمام تراہیمام یہ جنبرودی سرکار نے اسطحیتی بنا دی ہے اس سے نچی تھی جنتہ بہت خصاہی تھے کہ سترہ نومبر کو ہم اپنے مت کا اپیوک کریں اور تین دسمبر کو پڑنام آئیں اور پھر سے کملنا جی مدھ پردیش کی باغ دور سمالیں جو دوہزار بیس میں بکاس کے کام بھگ گئے تھے یہ بھاج اپا نے جو لوٹ کے چوتھی بار سرکار بنائی تھی اس سے بڑی آہا تھے مت پردیش کی جنتہ کے جنمت کو خریدنے کا مت پردیش کی ادھیاس میں یہ پہلا کال چکر تھا جو کی لوکٹنٹ کو کلنکت کرنے والا ثابت ہوا مت پردیش کی جنتہ اس کو اپنے اپمان اپنے سویمان سے جوڑ کے دیکھ رہی ہے نچی تھی مدھ پردیش میں کاملنا جی کی سرکار بن رہی ہے مکہ منتری شبرا سنگھ چوہان آپ کے وچن پتر کو جھوٹا پتر بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے مہا جھوٹا پتر جاری کر دیا ہے دیکھئے ہسی تو اس بات پہ آتی ہے جو کی وش کی سب سے بڑی پارٹی کے مکھیہ تھے اور مت پردیش میں اگر انہوں نے انیس سال میں کچھ دیا تو 32 ہزار جھوٹی گھوشنائیں دی اور دوسری طرف وہ مکمنٹری میں تو آپ کو آمنٹری کرتا ہوں آپ کے ٹیم کو کرتا ہوں میرے ساتھ چلیے پاس میں پہلے بدھنی بدھان سبا ہے جو شہراد جنگ چوہان کے اٹھارہ سال مکمنٹری رہنے کے بعد اس کی اسٹھیتی دیکھ لی دی ہے اس پھر اس سے آگے اپنا آگے بڑھتے ہیں تو چھنوارا میں کاملنا جی کے وکاس مادل کو دیکھ لی دی ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا اس سے ہی ہو جائے گا کہ کون ہوتا کون جن بیرو بھی کون بکاس پروس کون ڈیزنری یہ مطردیش کی جنتہ نے پندرہ مہینے میں بھی ہم کو بارہ مہینے جو کام کرنے کے ملے اس میں کاملنا جی نے دکھایا کہ ستائیس لاکھ کسانوں کا کسان جر کسان ریڈم آفی میں ریڈم آف کرا سو روپے میں سو یونیٹ بجلی بھی وردہ پینشن تین سو سا چھے سو کری ہم نے ایسے بکاس کے کاموں کو جو شروع کرا تھا تو اس سے گھبرا کے پریشان ہو کے کچھ ہمارے جی چندوں کو خرید کر انہوں نے یہ لوٹ کے سرکار بنائی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر کاملنات جی پورے پانچ سال کا ٹینور مطردیش کی جنتہ کے کام کر دیں گے تو ہم اگلے پچیس سال مطردیش میں واپسی نہیں کر پائیں گے کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو کاملنات مکہ منتری بنیں گے تیہ ہے نچی تھی یہ ہمارے پارٹی کے سروچ نیترٹ نے بھی اور مطردیش کی جنتہ کو بھی معلوم ہے کہ کانگریس میں چہرہ کلیر ہے کہ ہمارے مکمنتی کا چہرہ کاملنات جی ہے اور کاملنات جی کے نیترٹ میں سرکار بننے جا رہی ہے شہریہر گھن جی کس دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے کاملنات جی کا اور اس کے بعد میں کرتا پھار پولیٹکس مدھو پردیش میں اس بات کی چرچہ ہوتی ہے دیگوے جی سنگھ کاملنات جی کے بیچ میں کیا اندھرکلا ہے یا آپ کہیں گے کاملنات جی اور دیگوے سنگھ جی کے لگ بک پچاس سال پرانے سنبھل دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی طرح ہیں اور رام اللکھمن کی یہ جوڑی ہیں اس نے کئی ایسے رائنیتے کو تار چڑھاو دیکھے ہیں اور اس بار تو آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤں سے پہلے دوہزار اٹھارہ سے لگتار دیگوے سنگھ جی اور کاملنات جی کا ایک ہی مشن ہے کہ مد پردیش کے وہ کانگریس کے کار کرتا مد پردیش کی وہ ساڑھے ساتھ کروڑ جنتہ جو اس جن بیروہ دی سلکار کے دنچ کو بھوگ رہی ہے اس سے نجات دلانا ہے ہمارے کو ہم ان لوگ کی تو راجنیتک جیون اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ اب ان کو کوئی شکر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سب کچھ پراب کر لیا ہے ان لوگ ڈگوے سنگھ اور کاملنات کی صرف لڑائی ہے تو مد پردیش کی جنتہ کو بکاس کے راستے پہ لاکے ان کو بکاس دینا ہے اور ڈگوے سنگھ جی کا بھی اس میں آہوٹی میں اپنا یوگدان دینا ہے آپ نے تائی کر لیا ہے کانگریس نے تائی کر لیا ہے سرکار بنے گی کاملنات مکش منتری بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی کیوں تائی نہیں کر پا لیا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک انار سو بیمار جب مکمنتری رہتے شیورا سنگھ چوہان کو موڈے جی پردان منتری کے طور پر آتے ہیں اور اس ٹیج پہ اگر شیورا سنگھ چوہان کو در کنار کرتے ہیں نظرانداز کرتے ہیں جبکہ یہ سمیدھانک پت پہ بیٹھے ہمارے پردیش کے ابھی وہ مکیاں ہیں تو ان کا یہ افمان کے طور پر دیکھیں گے وہ بھی سی کے چہرے ہیں آپ بولتے ہیں ان کو اور کسان کے پتر ہیں ان سب باتوں کو بھی در کنار کر کے ابھی تو وہ مکمنتری تھے آپ نے ان کو اسے کنارہ کر لیا مد پردیش کی جنتہ تو نچی تھی کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے حتمیں انیس سال میں اگر مد پردیش کی جنتہ کو ان سے مو موڑنے کہا کے لیکن وہ آپ کی پارٹی کے منتری تھے آپ کے نیتا تھے اگر آپ بھی ان سے در کنار کر رہا ہے اور ان کے آس پاس لاکے کینڈرے سے سانسا دو تین کینڈرے منتری اور اس سے پہلے بھی سنگٹھن کے لوگوں کو لاکے ان کے پرکترنے کا جو کام کر رہا ہے تو مد پردیش کی جنتہ کو یہ معلوم ہے جب شبراہ سنگھ چوہان پہ بھاج اپا کوئی بھروسہ نہیں رہا تو مد پردیش کی جنتہ تو اب کرنے والی نہیں ایک آخری سوال سوچی جاری ہو گئی ہے چنہ بھی پرچار جور شور سے چل رہا ہے راہوی ناندھی بھی آئے پریانکہ گاندھی بھی آئے اور کمالاں جی بھی شیطر بار جا رہا ہے کتنی سیٹے جیت رہی یہ کانگریز دیکھیں ابھی میں ستائیس دن جن اکروش یاترا روٹ مہاکوشل میں گھوما کملیشور پٹیل جی اس یاترہ کا نیتر کر رہا تھے اور میں میڈیا کوڈینیشن کر رہا تھا اور راہل جی اور پریانکہ جی کا بھی میڈیا کوڈینیشن کرنے کا مجھے افسر ملا شہدل میں ویبھاری میں اور منڈلہ میں تو میں جو رات دن اس یاترہ میں گھوما تو ہم کو بھوپال میں رہ کے اس کی بھنک بلکل نہیں تھی زمین پر اتنا بھینکر طریقے کا جن اکروش جنتہ کے بیچ میں ہیں جنتہ انتظار کر رہی ہے سترہ تاریخ کا آپ تو ڈیٹ کلیر ہے جنتہ انتظار اس بات کا کر رہی ہے کہ ہم اپنے اپمان کا بدلہ لیں اپنے رکے ہوئے بکاس کا بدلہ لیں کہ ہمارا کیا دوستہ جب ہم نے لگاتار آپ کو تین بار چوتھی بار تو آپ نے لوٹ کے بنائی لیکن تین بار تو ہم نے آپ کو آشرباد دیا لیکن اس کے بات بھی ان کو کیا ملا آدھیراسی کے کپال پر موت کر کے بھوپال میں بلا کے نوٹنکی کرنا ان کو آدھیراسی بہن بیٹیوں کو ریپ کر کے زندہ گاڑ دینا مدھ پردیش کا وہ یوں آپ بے روزگار جو خالی ہاتھ ہے مدھ پردیش میں وہ محلاؤں پر لگاتار اتیا چار دوزار اٹھارا سے پہلے دیش میں ایک نمبر پر سرمچار ہو رہا تھا وہ واپس واپس مدھ پردیش کو اسی طرف بڑھ گیا تو مدھ پردیش کے کون سبرگ ہاں کسانوں کے سینے پر اپنے کو کسان پر تو بولتے ہیں کسانوں کے سینے پر گولیاں مارتے ہیں کسانوں کی جو ہم نے ریڈم آفی کی کو چالو کر رہا تھا وہ آتے سے اس کو روکنے کا کام کر رہا آپ نے دوہزار اٹھارہ تیرہ اور اٹھارہ کے چراؤں گوشڑا میں ماتر پچاس ہزار کسانوں کے ریڈم آفی کی بات کری کیوں شیفراج سنگھ چوہان آپ کے ہاتھ کس نے روکے تھے کیوں نہیں آپ نے کسانوں کے ماتر پچاس ہزار ہم نے دوں گا اس میں شیفراج سنگھ چوہان کا پریوار کے بھی کرزم آف ہوئے ہیں کرشی منتری کمل پٹیل کے بھی پریوار کے ہوئے ہیں ان کے بدھائک اور سانسدوں کے پریوار کے بھی ہوئے ہیں یہ لوگ جھوٹی پارٹی ہیں جھونٹ بولو بار بار بولو زور سے بولو جنتہ کو گمرا کرو لیکن بکاچ نہ کرو یہ ان کی نیتی اور نیت ہے اس لیے مات پردیش کا بکاچ رکا ہوئے ہیں جن آکروش کی اپنے یاترہ کی بات کری شیفراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ جن کے من میں آکروش ہے وہ جن آکروش یاترہ نکالتا ہے جسے جنتہ کا آشرباد چاہیے وہ آشرباد یاترہ نکالتا ہے کیا جواب دیں گے دیکھیں شیفراج سنگھ چوہان نے پہلے بھی جن آشرباد کے نام پر ایک یاترہ نکالی تھی اور وہاں پر گاؤں میں کزبوں میں شہروں میں ان کے نیتاؤں کو دوڑا دوڑا کے جنتہ نے بھگایا تھا مارا تھا اور ان پر پتھر بازی ابھی یہ پھر سے ان نوٹنگ کی اسٹینڈ کر کے مرسیٹیز بینس کی رتھ میں آشرباد لینے نکلے جس مت پردیش کا ناغری جس مت پردیش کا کسان ماتر سترہ روپے پرتی دن ان کے نظر میں اس کی کم آئی ہے اس کو آشرباد لینے جا رہا ہے مرسیٹیز بینس میں ساڑھے تین تین کروڑ کی گاڑی میں تو ان کا چالچری چہرہ ماتر پردیش کی جنتہ کسان سب جانتے ہیں اور ان کو اسی آشرباد دیا ہے پتھر کے روپ میں ان کی گاڑیوں کے کانچ پوٹے ہیں ان کو دوڑا دوڑا کے بھگایا ہے وہ جن آشرباد کہاں ہیں آج پتہ نہیں ہے ہم کو تو کہیں نہیں ملا 27 دن میں کہیں نہیں ملا کہاں گزر رہا ہے کیونکہ ان کو سمجھ آگیا ہے جنتہ میں آخروج زبرزاس تھے ہمیں ڈھائی ڈھائی بجے رات تک لوگ سننے کو بیٹھے ہوئے تھے لیکن بھاجب پا کا آشرباد یاترا کہاں مرد اور ماکوچل میں تھی ہمیں نہیں ملو کتنی سیٹی جیت رہی ہم لوگ لگ بھگ 160 پلس ہوں گے اور جو یہ ہمارا آقلان ہے پانکریٹ رپورٹ ہے اور اگر بھاجب پا اور رسس کی ماننے تو ان کو 60 سیٹی بھی نہیں مل رہی تو ہمارے ساتھ جڑے تھے کانگریس پروکتہ شہریار خان جی جنہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کانگریس کی سرکار بنے گی کمالنات ملکہ منتری بنیں گے اور 160 سو زیادہ سیٹیں کانگریس جیتے گی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں عدیب خان صحیحوں کی سپنے کے ساتھ دخل نیوز بھو پال آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی